ارشاد فرمایا ان اللذین فاطن المؤمنین بالمؤمنات کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں کو عذیتناک تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں یعنی انہیں مبتلا عذیت کرتے ہیں اور اپنا طرز عمل نہیں ترک کرتے تائب نہیں ہوتے تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور ان کے لیے جلائے آگ میں جلنے کا عذاب بھی ہے اب بعض عیمہ نے یہ جو فاطن کا معنی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو مومن مردوں اور عورتوں کو عذیتناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اس کا معنی متعین کیا ہے کہ ان کو جلاتے ہیں بعض عیمہ نے جیسا کہ امام قرطبی نے الجامع لحکام القرآن میں اور امام رازی نے تفسیر القبیر میں امام سیوتی نے الدرر المنصور میں امام عبد بن حمید و ابن المنظر نے حضرت قدادہ سے اپنی کتب میں ابو حفظ الحنب علی نے اس طرح اللباب میں اور بہت سارے دیگر آئیمہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اس فتنوں سے مراد ہے لوگوں کو جلا کر مار دینا اور آج کے دور میں جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں خواہ وہ سویسائیڈل بومبنگ ہو خواہ وہ ٹارگٹ بومبنگ ہو آج جب بم بلاسٹ ہوتا ہے اور آگ لگتی ہے اس پورے خطہ میں پورے علاقہ میں پوری مارکٹ میں پورے اس آبادی میں تو اس میں جل کر بم کی شکل میں سنکنوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو بعض طبعین نے اور آئیمہ تفسیر نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ سے مراد لوگوں کو وہ عذیت دے کے مارنا ہے جس میں وہ جل جائیں تو اس آیت کریمہ کا اطلاع آج کے دور میں خودکش حملوں اور بمباری کی صورت میں جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ خودکش حملوں کی صورت میں اور بم بلاسٹ کی صورت میں لوگوں کو جلا کر مسلمانوں کو جلا کر مارنے والے ان کے لئے جہنم کا اور اسی طرح آگ میں جلا دینے کا عذاب ہوگا جیسے انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں جلا کے مارا اس لئے عذاب جہنم کا بیان کر کے قرآن مجید نے دوبارہ تصریح کی واللہم عذاب الحریق اور ان کے لئے آگ میں جلنے کا عذاب ہوگا یہ تصریح اللہ رب العزت نے اس لئے کی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اس ظلم کی نوئیت آگ میں جلا کر مار دینے کی تھی تو گویا جلا کر مارنے والوں کی سزا اللہ کے ہاں سے بھی جلا کر موت کی مقرر کی گئی ہے یہ قساس کی شکل ہے اجتماعی ظلم پر اجتماعی تباہی اور حلاقت پر موسیقی موسیقی